اسلام علیکم قائز امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو آج جس پروجیکٹ کے بارے میں ہم ڈسکیشن کرنے جا رہے ہیں وہ ایک شول شاپ ہے جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ای کامرس کی ویب سائٹ اس طریقے کی ہوتی ہیں اس کے اندر ڈیفرنٹ پروڈکس ہوتے ہیں یوزر اپنی مرضی سے ڈیفرنٹ پروڈکس کو بائی کر سکتا ہے اسی طریقے سے ہم نے جو ایک ویب سائٹ بنائی ہے وہ شو شاپ ہے اس میں ڈیفرنٹ کٹیگریز نہیں ہوں گی بلکہ صرف جو جوتوں سے ریلیٹڈ کٹیگری ہے مینز کہ ڈیفرنٹ شوز ہیں وہ صرف اس کے اندر ہوں گے اور یوزر جو ہے وہ اپنی سہولت کے مطابق جو بھی اس کو جوتا پسند آتا ہے وہ اس کو بائی کر لے گا تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ جو فائلز ہیں ان کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا میں بتاتا چلتا ہوں تو سب سے پہلے جو یہاں پر آپ کو شوز ون کا نام جو دیکھ رہا ہے یہ ہمارے پاس ایک فولڈر ہے اور اس فولڈر کے اندر ہم نے کیا کام کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم اپنا ایک پروجیکٹ کرتے ہیں جس کا نام ہم نے رکھتے ہیں شو شاپ شو شاپ کے اندر ہم نے کیا کام کرنا ہوتا ہے ہم نے سب سے پہلے ایک اپ کو ہم کریٹ کر رہے ہیں شو شاپ ہم آپس سے پروجیکٹ ہے اس پروجیکٹ کے اندر ہم اپنی اپ کو کریٹ کر رہے ہیں اپ کے اندر ہم نے کیا کام کیا ہوا ہے بلکہ میں آپ کو سب سے پہلے ویب سائٹ کو رن کر کے دکھاتا ہوں پھر میں آپ کو ساتھ ساتھ فائلز کے بارے میں بھی بتاتا جاؤں گا تو آپ کو اچھا اندازہ ہوگا سب سے پہلے جو ہم کام کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ابھی ہم اپنی پروجیکٹ کے اندر ہیں سوری اپنے فولڈر کے اندر ہیں سب سے پہلے اپنے پروجیکٹ کے اندر آنا ہے اگر ہم پروجیکٹ کے اندر نہیں ہوں گے فولڈر کے اندر ہی گھوم رہے ہوں گے تو ہمارے پاس جو ویب سائٹ ہے وہ ڈسپلی نہیں ہوگی ہمیں ایرر شو کر دے گی سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ پروجیکٹ کے اندر جانا ہے اور اس کے لئے ہم لکھیں گے سی ڈی اور اپنے پروجیکٹ کا نام لکھ دیں گے یہاں پر جو کہیں شو شاپ سوری یہاں پہ میں نے سپیلنگ مسٹیک کر دی ہے اب ہم اپنے پروجیکٹ کے اندر آ چکے ہیں اب میں یہاں پر لکھوں گا python manage.pyrunserver یہ کمانڈ ہمارے پاس جو ہماری ویب سائٹ بنی ہوئی ہے اس کو ڈسپلے کرے گی اب ہمارے پاس یہ ایک انٹر فیس اوپن ہو گیا ہے یہ ہماری ویب سائٹ بنی ہوئی ہے اب سب سے پہلے میں آپ کو اس ویب سائٹ کی ساری کی جو فنکشنیلٹی ہے وہ میں آپ کو بتاتا جالتا ہوں یہ یہاں پر add to cart ہے جب ہم user add to cart کرے گا تو ہمارے پاس یہاں پہ cart ہے cart کا جو icon ہے اور اس کے اندر جو value آ رہی ہے وہ بھی update ہوتی رہی گی جیسے میں نے ایک دفعہ کیا ہاں تو وہاں پر ایک دفعہ update ہو گئی اب جب میں دوسرا یہاں پر add کر رہا ہوں تو یہاں پر میں پاس cart پہ جو value ہے وہ بھی update ہو رہی ہے اور یہ جو view کا فنکشن ہے اس کا کام یہ ہے کہ میں اس کے جو اس کی description ہے نا وہ page ہے بھی ہم نے نہیں بنایا جو view کی description ہے وہ ساری کی ساری اس کے اندر آ جائے گی میں اس کے جو جھوتے کی حصوصیت ہے وہ ساری جو page ہوتا ہے وہ اس کے اندر آ جائے گئے باقی یہاں پر جو price display ہو رہی ہے اور یہ جو سارا کام ہم لوگ کر رہے ہیں یہ ہمارے پاس back end سے جو ہم نے admin panel بنایا ہے وہاں سے یہ سارا data یہاں پر آ رہا ہے اب میں یہاں سے cart کے اندر جاتا ہوں تو cart کے اندر ہمارے پاس یہ ساری features آگے یہاں پر میں آکے quantity کو increase بھی کر سکتا ہوں decrease بھی کر سکتا ہوں even کے ختم بھی کر سکتا ہوں اب میرے پاس یہاں پر price جو تھی Pixie کی وہ 45$ ہے میں پر اوپر بھی 45$ آ رہا ہے اور یہاں پر جو item ہے وہ بھی میرے پاس one ہے اب جب میں یہاں پر two کروں گا تو یہاں پر بھی update ہو رہا ہیں اور یہاں پر بھی price update ہو رہی ہے اور یہاں پر اپ ڈیٹ سارہ رہا ہا ہے پھر اس کے بعد جب میں check out کروں گا تو اب یہاں پر مział plaint کا جو board کا open هوا ہے اس میں وہ مجھ سے مانگ رہا ہے name اور via mail . اب یہاں پر نیم میں انٹر کروں گا اور یہاں پر zip code جب میں انٹر کر کے continue کروں گا تو میرے پاس paypal اور debit card اور pay later یہ ساری paypal کی ہیں یہ میرے پاس ساری جو features ہم وہ نیچے آ جائیں گے اب یہاں پر issue یہ ہے کیونکہ ہم پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں تو پاکستان میں paypal ہمارے پاس available نہیں ہے تو کیونکہ یہاں پر یہ ایک ابھی live website نہیں ہے یہ صرف ایک demo website ہے تو اس کے لئے ہم نے یہاں پر paypal کا جو dummy account ہوتا ہے وہ create کرنا ہوتا ہے لیکن افسوس سے پاکستان کے اندر یہ موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو create نہیں کر سکتے اور ہم اس کو use نہیں کر سکتے باقی اگر یہاں پر یہ function چل رہا ہوتا تو user یہاں سے paypal پہ کلک کرتا اپنی account کی details یہاں پر دیتا اور اس کے بعد وہاں پر approve کا option آتا وہ جب اس پر کلک کرتا تو ہمارے پاس یہاں سے جو data ہے user کی information وہ ہمارے پاس back end جو admin panel ہے وہ میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گا اس کے اندر چلا جاتا اور یہاں پر ایک اور چیز یہ ہے کہ means اگر user login ہوگا اپنے account کے اندر تو یہ جو ہمارے پاس رو کے اندر name اور email display ہو رہا ہے یہ اس user کو display نہیں ہوگا جو کی login user ہے اب جو ہمارے پاس back end پہ جو کام ہو رہا تھا نا وہ یہاں پر اب جو ہے ہم نے payment کی integration کر دی ہے جس کی وجہ سے وہ کام نہیں کر رہا پہلے ہم نے جو کام کیا تھا وہ یہاں پر ایک simple سا button لگایا تھا اور جب وہ user اس پر press کرتا تھا تو ہمارے پاس transaction ہو جاتی تھی تو back end پہ کیونکہ ہم نے پہلے بھی ایک بٹن سمپلی بٹن کے ذریعے ایک جو transaction کی تھی تو اب جو back end ہم open کر کے دیکھتے ہیں وہ میں آپ کو ذرا دکھا دیتا ہوں اب یہ back end تھا admin کا means کہ جب user نے transaction اب یہاں پر جو paypal کی جو ہمارے پاس buttons ہیں اس کی وجہ سے ہمارے پاس transaction possible نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس account نہیں ہے تو جو پہلے ہم نے کام کیا تھا وہ صرف ہم نے ایک simple سا button یہاں پر use کیا تھا user اس پر press کرتا تھا اور transaction ہو جاتی تھی اور جو data تھا وہ back end پہ آ جاتا تھا تو جو ہم نے پہلے ایک دفعہ کیا تھا means کے customer نے اپنی ساری details انٹر کی تھی یہاں پر اس کی email اور نام آ جاتا تھا اور جو اس کا shipping address تھا وہ بھی سارا کا سارا یہاں پر آ جاتا تھا جیسے کہ ہمارے پاس یہ یہاں پر جو values ہیں وہ وہاں پر ہمارے پاس store ہو جاتی تھی اس کے order میں کیا چیز ہے order اس کے کتنے orders ہیں اس کے orders کی items کیا ہیں اور transaction id وغیرہ سارا کچھ اس کے اندر store ہو جاتا تھا لیکن اب کیونکہ ہم نے یہاں پر paypal کی integration کر دی ہے تو وہ جو ہمارے پاس dummy account تھا وہاں سے ساری details provide کر کے وہاں سے جو balance تھا وہ cut تھا اور پھر transaction complete ہوتی لیکن یہاں پر paypal available نہیں ہے اس کی وجہ سے یہ option یہاں پر ابھی show نہیں ہو رہا تو اس کے ساتھ جب transaction ہماری complete ہو جاتی تھی چیک آؤٹ کرنے کے بعد تو اس کے بعد ہمارے پاس دوبارہ سے جو ہمارا جو function performor تھا وہ یہ تھا کہ ہم دوبارہ سے redirect ہو جاتے تھے اپنی main screen جو پر تو یہ تو تھا ہمارے پاس جو interface کا تھوڑا بہت overview اب کورڈ کا میں آپ کو تھوڑا سا overview دیتا جلتا ہوں تو ٹیمپلیٹس کے اندر ہمارے پاس جو html means کہ جو designing والا کام ہوا ہوئے نا وہ ہم ٹیمپلیٹس کے اندر store کر رہے ہیں ٹیمپلیٹس کے اندر سب سے پہلے جو یہاں پر جو یہ store ہے نا ہمارے پاس store کا جو html کا جو code ہے وہ ہمارے پاس جو output دے رہے ہیں وہ یہ ہماری جو main page ہے نا وہ یہ ساری output یہاں پر آ رہی ہے اب یہ یہاں پر کام کیا ہو رہا ہے کہ extend store main.html means means کے ہم نے جو designing والا کام کیا ہوئے وہ ہم نے html main html کے اندر کی ہوئے means کے جو ہماری nav bar ہے اور nav bar اور pictures وغیرہ وہ یہاں پر آ رہی ہیں تو اس کو ہم نے extend کر دی ہے باقی تمام html کے ساتھ تاکہ ہمارے پاس جو بھی means means کے یہ ہم main پر ہے ہمارے پاس nav bar show ہو رہا ہے جب ہم card پر جائیں گے پھر بھی ہمارے پاس nav bar show ہو رہا ہے تو وہ جو ہمارا main جو ہے جہاں پر ہم نے اپنا nav bar رہی ہے تو ہم اس کو جو باقی html کی جو files ہیں اس کے اندر extend کروا رہے ہیں باقی یہ یہاں پر ہم نے div کی class بنائی ہے سب سے پہلے تو ہم نے ایک رو لی ہے پھر اس کے اندر ہم نے div کی class بنائی ہے اور image جو آ رہی ہے وہ یہاں سے آ رہی ہے اور یہ جو یہاں پر function use ہوا ہوئی ہے ہم database سے image کا جو ہے url لے رہے ہیں اور یہاں پر ہم اس کو display کروا رہے ہیں یہ جو picture ہمارے پاس ہے وہ یہاں پر display ہو رہی ہے اسی طریقے سے check out کا جو page ہے وہ ہمارے پاس جو display پر ہے یہ ہمارے پاس جو check out کا جو page ہے جو designing ساری ہوئی ہوئی ہے وہ اس html کے اندر ہوئی ہے اسی طریقے سے cart ہی جو designing ہے وہ اس cart کی file کے اندر ہوئی ہوئی ہے اور جو ہم جو ہماری میں نے فائل جو ہے وہ موڈل کی ہے کہ ہم اس کے اندر اپنی جو css جو design وغیرہ دینے کے لئے ہوتا ہے اپنے elements کو وہ اس کے اندر سارا اپنی code وغیرہ اس کے اندر کیا ہوا ہے اور images means جو ہم icons وغیرہ use کرے ہیں وہ اس file کے اندر ہمارے پاس ہیں اس کے اندر جیسے کہ میں نے آپ کو admin panel کے اندر جو یہ دکھائے ہیں یہ جو ہمارے پاس order کا model ہے اور order item کا model ہے shipping address کا model ہے اور یہ سارے جو ہیں نام ہمارے پاس یہاں پر display ہو رہے ہیں customer order items order product shipping address لیکن یہ ہمارے پاس directly appear نہیں ہوتے اس کے لئے ہمیں کیا کام کرنا پڑتا ہے ہمیں 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 admin جو file ہے admin file کے اندر اس کو جا کر register کرنا پڑتا ہے customer product order order item جو models ہم نے بنائے وہ admin panel پہ ہم نے register کرنے پڑتے ہیں سب سے پہلے اور یہاں پر جو ہم نے کیا موڈلز کے تمام جتنی بھی موڈلز ہیں model class کے اندر جتنی بھی موڈلز ہم نے create گیا وہ یہاں پر ہم نے import کر دیا باقی اس کے بعد views views میں ہمارے پاس جو functions جو سارے perform ہو رہے ہیں وہ view کے اندر perform ہو رہے ہیں means کہ card کے اندر جو ہے data کو enter کرنا اور جو values ہیں ساری کے ساری وہ views کے اندر آ رہی ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس جب براوزر کسی بھی url کے لئے request کرتا ہے تو ہمارے پاس سب سے پہلے جو request جاتی ہے وہ url کی فائل کے اندر جاتی ہے پھر اس کے اندر ہم نے path set کی ہوئے ہیں means کے جو request آتی ہے وہ url جو ہے views کو refer کرتا ہے اور views کے اندر جو ہم نے functions بنائے ہوئے ہیں وہ render ہو جاتے ہیں وہ user کو display ہو جاتے ہیں اب جو models کے اندر ہم نے database کے اندر جو ہم نے tables create کیا ہیں basically یہ ایک table کو represent کر رہا ہے یہ جو class ہے customer کی یہ table کو کر رہی ہے جو product یہ بھی table کو represent کر رہی ہے اسی طریقے سے نیچے جتنی بھی models ہمارے پاس بڑھیں وہ ایک particular table کو represent کر رہے ہیں اور جو یہ اندر ہم نے values provide کی گئی ہیں یہ refer کر رہی ہیں attributes کو means کے columns کو refer کر رہی ہیں اب یہ user اور customer جو ہیں وہ آپس میں one to one field ہے یہاں پر یہ جو on delete model dot cascade کا جو function ہم نے use کیا ہے اس کا کام میں یہ ہے کہ means کے اگر ہم کسی بھی reference object کو delete کرتے ہیں تو جو object جس object کی reference deleted object کے ساتھ ہوتی ہے وہ بھی delete ہو جاتی ہے means کے اگر ہم اس user کو delete کریں گے تو یہاں سے یہ بھی user جو ہے delete ہو جائے گا اور یہ جو null اور blank ہے blank کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں blank جو ہے ہمارے پاس یہاں سے یہ جو ہے نا required ہے کہ نہیں ہے یہ چیز جو ہے نا ہمارے پاس وہ اس کو show کرتی ہے جب میں اس پر آپ کو دکھاتا ہوں اب جیسے کہ یہ ہمارے پاس جو show کر رہا ہے نام یہ میرے پاس required ہے تو blank میں نے جب true کیا ہے تو یہاں پر مجھے required show ہو رہا ہے اگر میں اس کو false کرتا تو میرے پاس یہاں پر وہ required show نہ کرتا blank جو ہے نا وہ ہمارے پاس use ہوتا ہے صرف اور صرف یہ جو required جو ہمارے پاس show نہیں کرتا required means اس کے particular information required ہے آپ جب تک اس کو enter نہیں کریں تو آپ کا جو ہے further proceeding نہیں ہو سکتی اور جو یہ null ہوتا ہے یہ database related ہوتا ہے means کے جو آپ پر database کے اندر جو columns بنیں اس کے اندر جو value آتی ہے وہ null آ سکتی ہے اس لئے یہاں پر null true کیا گیا ہے اور اسی طریقے سے یہ name کی جو ہے means کے character field آپ کے maximum length 200 ہو سکتی ہے اسی طریقے سے نیچے جتنے بھی models بنے ہیں ان میں بھی یہ کام ہوا ہوا ہے باقی باقی یہ کام ہم نے جو اس سے website کے اندر کیا ہے اب جیسے کہ ہم یہاں سے login نہیں ہوئے ہوئے تو website ہم سے ہمارا نام اور email مانگ رہی ہے اگر ہم login ہو جاتے ہیں اگر user login ہوتا ہے اور وہ کسی بھی item کو purchase کرنے لگتا ہے تو جب وہ check out پہ جاتا ہے تو اس کے لئے اس کو نام اور اپنا email ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے باقی جو ہم نے اور جو ہم نے کام کیا نا وہ means کہ اب میں آپ کو ذرا سا دکھاؤں گا جو ہم یہاں main پہ جو pictures کو جیسے render کر رہے ہیں وہ کس طریقے سے کر رہے ہیں تو ہم نے یہاں پر use کیا ہے product dot image url means کہ جو product ہے نا اس کی جو image ہے وہ ہمیں display ہو تو یہاں پر جو image url جو یہاں پر use کیا ہے وہ جہاں سے ہم call کر رہے ہیں میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں وہ ہم models کے اندر اس کام کو کر رہے ہیں اب یہ کام ہو رہا کیا ہے means کہ اگر اب یہاں پر یہ کام یہ ہو رہا ہے کہ اگر میرے پاس image ہے تو وہ url کو return کر دے اس image کے لنک کے ساتھ اگر یہاں پر image میرے پاس موجود نہیں ہے تو وہ یہ کام کرے گا empty url کو return کر دے گا means کہ ہمارے پاس error نہیں آئے گا اگر ہم direct یہاں پر اس طریقے سے لکھتے کہ product dot image اگر ہمارے پاس empty image ہوتی تو وہ ہمیں error show کر دیتا تو اب بھی میں آپ کو یہ ذرا سا کر کے بھی دکھاتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے اب میں اگر admin panel کے اندر جاتا ہوں اور product کے اندر جاتا ہوں اور جیسے کہ یہ added as ہے اب میرے پاس یہ current picture پڑی ہوئی added as جوتے کی اگر میں اس کو clear کر دیتا ہوں means کہ اس picture کو میں ہٹا دیتا ہوں تو جو میرے پاس output display ہوگی وہ یہ یہاں سے picture چلی گیا ہے میرے پاس error show نہیں ہوا اور میرے پاس میری website fully functional ہے اگر میں یہاں پر یہ کام نہ کرتا models کے اندر model.py کے اندر means کہ اگر میرے پاس image کا link موجود نہیں ہے اگر میں اس کو empty یوارل کو empty string کو ایکول نہ کرتا تو میرے پاس پوری کی پوری ویب سائٹ کر جاتی اور جو اس میں ہم نے جو main کام کیے ہیں وہ ہیں ہم نے یہاں پر جیسن کی فائل کے اندر جو میس کے جو ہماری فنکشنلیٹی ہے جیسے کہ ایڈ ٹو کارڈ جب ہم کلک کرتے ہیں جو ہمارے پاس بیکنڈ پہ جو فنکشن چلتا ہے پورا پروسیجر چلتا ہے وہ ہم جاوا سکرپ کے ذریعے کر رہے ہیں اب یہاں پر ہم نے ایک ایونٹ لسنر کا یوز کیا ہے فنکشن کہ جب یوزر کلک کرے گا بٹن کے اوپر تو ہمارے پاس یہ فنکشن کال ہو جائے گا اگر تو یہاں پر ہم نے اس ایلز لگائی ہے اس کا کیا مطلب ہے اس یوزر اس ان انانونیموس یوزر میانز کہ یوزر لاؤگڈ ان نہیں ہے تو ہمارے پاس ایڈ کوکی آئٹم اب یہ جو کوکی آئٹم کا جو ہم نے فنکشن یوز کیا کہ اگر یوزر جو ہے لاؤگڈ ان نہیں ہے تو ہم براوزر کے اندر ایک کوکی کارٹ کے نام کی ایک لسٹ جو ہے نا وہ دے دی ہے مینز کہ اگر یوزر دوبارہ آنا چاہے بغیر لاؤگ ان کیے ہوئے تو اس کے پاس جو پرانی کارٹ کے اندر آرڈر پڑے ہوئے ہیں وہ اس کے اندر کوکیز کے اندر ہمارے پاس سٹور ہو جائیں لیکن وہ بیک اینڈ پر سٹور نہیں ہو رہے وہ کوکیز کے اندر ہو رہے ہیں لیکن اگر یوزر لاؤگڈ ان ہے تو میرے پاس یہاں پر اپ ڈیٹ کر دے گا وہ یوزر کے آرڈر کو مینز کہ میرے پاس جو کارٹ کے اندر جو اس کی ویلیوز پڑی ہوئے ہیں وہ میرے پاس بیک اینڈ سے آئیں گے اسی طریقے سے یہ یہاں پر ہم نے اپ ڈیٹ یہ جو یہاں پر اوپر فنکشن جو کال کیا ہوا ہے اس کی جو ہمارے پاس باڈی ہو وہ یہ ہے اب یہاں پر ہم ہم فیچ کر رہے ہیں یو آرل میوز کے ڈاٹا کہاں سینڈ کرنا ہے اور کس ٹائپ کا اور جو دوسری آگومنٹ ہے میوز کے کس ٹائپ کا ڈیٹا جو ہے وہ سینڈ کرنا ہے میتھرڈ پوسٹ میز کونسی ٹائپ ہے ہیڈر اور ہم نے پوسٹ ٹائپ کو جو ڈیٹا جب ہم بیک اینڈ پر سینڈ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم ٹوکن کو یوز کرتے ہیں پھر ہمارے پاس یہاں پر ریسپونس آ رہا ہے اس ریسپونس کو جو ہیں ہم جیسن فارمیٹ میں یہاں پر کنورٹ کر رہے ہیں اور پیج کو ہم دوبارہ سے ری لوڈ کر رہے ہیں میز کہ جو بھی جیسے کہ کارڈ کے اندر جو جو ہے نا وہ اپ ڈیٹ ہوتی ہیں تو اگدام سے ہمارا پیج ری لوڈ ہوتا ہے لیکن وہ اس کی جو ٹائمنگ ہوتی ہے وہ اتنی مائنر سی ہوتی ہے کہ ایک ہیومن آئے جو ہے نا اس کو جائج نہیں کر سکتی میز کہ وہ اگدام اتنا جلدی وہ ری لوڈ ہوتا ہے تو بس یہ ہی ہمارا پروجیکٹ تھا امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ پروجیکٹ پسند آئے گا شکریہ